راستے میں شوکت نے خلیل سے پوچھا خلیل بھائی آپ کا آفیس کس جگہ پر ہے خلیل نے کہا زیادہ دور نہیں ہے کوئی نئی سکیم بن رہی ہے جو کہ یہاں سے چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہاں مین سڑک کے پاس ہی ہے لوکیشن اچھی تھی اس وجہ سے میں نے وہ جگہ خرید کر وہاں آفیس بنا لیا ہے ویسے میرا پہلے والا آفیس بھی اسی راستے میں سے ہوتا ہوا بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے میں وہاں ہی جا رہا ہوں لیکن پہلے تمہیں نئے آفیس دکھاؤں گا جہاں تم نے ڈیوٹی کرنی ہے شوکت نے کہا جی جی ٹھیک ہے یہ کہتے ہوئے شوکت ذرا سا پریشان تھا خلیل نے کہا کیا ہوا شوکت تم پریشان کیوں لگ رہے ہو شوکت نے کہا نہیں خلیل بھائی کوئی خاص پریشانی نہیں ہے میں بس بھٹے کے مالک کے بارے میں سوچ رہا تھا کیونکہ میں نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ میں کام چھوڑ رہا ہوں وہ میرا انتظار کرتے ہوں گے خلیل ہستے ہوئے بولا لو یار بس اتنی سی بات ارے شوکت بھائی تم اس کے بارے میں مت سوچو تم مجھے اس بھٹے کے مالک کا نمبر دو میں ابھی اس کو فون کر کے بتا دیتا ہوں کہ آج کے بعد تم اس کے پاس کام نہیں کرو گے ٹھیک ہے شوکت نے کہا جی میں ابھی نمبر دیتا ہوں یہ کہتے ہوئے شوکت نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی اور اس میں ایک صفحہ جو کہ موڑا ہوا تھا شوکت نے وہ صفحہ خلیل کو دکھاتے ہوئے کہا خلیل بھائی یہ جو کاغذ موڑا ہوا ہے اسی پر کہیں میاں عمران یعنی بھٹے کے مالک کا نام اور ٹیلی فون نمبر لکھا ہوگا خلیل نے وہ ڈائری پکڑی اور وہ فولڈ ہوئے پیج پر ہی میاں عمران لکھا ہوا تھا اور ساتھ میں اس کا موبائل نمبر بھی تھا خلیل نے مسکراتے ہوئے شوکت سے کہا ارے واہ شوکت بھائی آپ تو کہتے ہیں آپ کو لکھنا نہیں آتا پھر یہ سب کس نے لکھا ہے شوکت نے کہا جی مجھے واقعی میں پڑھنا لکھنا نہیں آتا یہ نمبر مجھے میاں عمران نے ہی لکھ کر دیا تھا کہ اگر کبھی کوئی دیر سویر ہو جائے تو مجھے ٹیلی فون کر لینا اور یہ کہہ کر اس نے یہ چھوٹی سی کاؤپی مجھے دی تھی لیکن جب میں گھر آیا تو مجھے پتا ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس کا نام اور ٹیلی فون نمبر کہاں لکھا ہے وہ تو میری بیٹی نازمہ نے مجھے اس کاؤپی میں سے اس کا نمبر نکال کر دیا اور پھر اس کاؤپی کو مروڑ کر نشانی لگائی تھی کہ جب کبھی کوئی مسئلہ ہو تو میں یہ کاؤپی کسی کو دکھا کر اس سے ٹیلی فون کروال ہوں گا لیکن آج تک مجھے کوئی ایسا مسئلہ ہی پیش نہیں آیا شوکت کی یہ بات سن کر خلیل زور زور سے ہسنے لگا شوکت بھی خلیل کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا پھر ہستے ہوئے خلیل نے کہا یار شوکت تم بہت ہی سیدھے سادھے آدمی ہو ویسے تم نے اپنی بیٹی کو پڑھا کر اچھا کام کیا ہے شوکت نے کہا جی خلیل بھائی میں نے اسے پانچمیں جماعت تک پڑھایا ہے اس کے بعد سکول چھڑا لیا تھا خلیل نے کہا ارے آگے کیوں نہیں پڑھایا کم سے کم میٹرک تو کرا لیتے شوکت نے کہا کیا پتا جی میٹرک کس چیز کا نام ہے بس میں نے اس کو پانچ جماعت تک پڑھایا ہے اور باقی اب وہ اپنی ماں کے ساتھ گھر گھر ہستی کا کام کرتی ہے خلیل نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا ٹھیک ہے اور پھر میاں عمران کو فون کرنے لگا اور پھر جب میاں عمران نے فون اٹھایا تو خلیل نے اسے اپنا تعرف کروایا جس پر میاں عمران خلیل کو سر سر کہہ کر بات کرنے لگا پھر خلیل نے اسے شوکت کے بارے میں بتایا تو میاں عمران نے کہا سر کوئی بات نہیں اگر آپ کہیں تو میں اور لوگوں کو بھی آپ کی خدمت میں بھیج دیتا ہوں خلیل نے کہا ارے نہیں نہیں بہت شکریہ اللہ حافظ اور یہ کہہ کر خلیل نے فون کاٹ دیا اور پھر خلیل نے کہا لو جی شوکت بھائی آپ کا کام ہو گیا اب آپ میرے ساتھ ڈیوٹی پر ہیں شوکت نے مسکرا کر کہا جی سر جی خلیل نے کہا ارے مجھے سرور مت بولو تم میرے بھائی ہو اور مجھے بھائی ہی بولا کرو شوکت نے کہا جی خلیل بھائی اتنے میں خلیل نے گاڑی ایک طرف مول لی جہاں کچھ کچھ گھر بنے ہوئے تھے اور کچھ زیر تعمیر تھے باقی سب علاقہ میدان کی طرح لگ رہا تھا جس میں کافی ساری جھاڑیاں اور چھوٹے بڑے درخت لگے ہوئے تھے تب ہی خلیل نے ایک خوبصورت سی امارت کے سامنے گاڑی روک لی جہاں اور بھی گاڑیاں اور بائٹس کھڑی ہوئی تھی اور پھر خلیل نے شوکت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا لو جی شوکت بھائی یہ ہے ہمارا نیا آفیس چلیں اندر چلتے ہیں یہ کہتے ہوئے خلیل گاڑی سے اترا اور اس کے پیچھے شوکت نے گاڑی سے اترنے کی کوشش کی تو شوکت سے گاڑی کا دروازہ نہیں کھل رہا تھا پھر خلیل نے مسکراتے ہوئے باہر سے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تو شوکت نے کہا معافی چاہتا ہوں خلیل بھائی آج سے پہلے میں کبھی ایسی گاڑی میں نہیں بیٹھا اس لیے مجھے اس کا دروازہ کھولنا نہیں آتا ہے خلیل نے کہا ارے کوئی بات نہیں شوکت بھائی آ جائے گا یہ کہتے ہوئے خلیل شوکت کو ساتھ لے کر اس خوبصورت آفیس میں چلا گیا جہاں بہت سارے لوگ اپنے سامنے کمپیوٹر رکھ کر کام کر رہے تھے اور انہوں نے خلیل کو دیکھتے ہی اپنی سیٹ سے اٹھ کر سلام کیا اور خلیل ان سب کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اپنے روم میں چلا گیا جو کہ پورے کا پورا شیشے کا بنا ہوا تھا شوکت سوفے پر بیٹھ کر حیرانی سے اس آفیس کو دیکھ رہا تھا پھر کچھ دیر کے بعد خلیل نے شوکت کو پورے آفیس کا معاینہ کروایا اور سب سے آخر میں شوکت نے کیچن دکھایا جو کہ کافی بڑا تھا اور اس میں کافی ساہرے بہترین قسم کے برطن وغیرہ شیشے کی علماریوں میں پڑے تھے اور جدید قسم کے الیکٹرک چلھے اور اوون پڑے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی فریج بھی پڑی تھی جو کہ کھانے پینے کی چیزوں اور پھلوں سے بھری ہوئی تھی خلیل نے شوکت سے کہا شوکت بھائی یہ کیچن میں ہر چیز موجود ہے آپ جب چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں شوکت پورے کیچن کو حیرت سے دیکھ رہا تھا پھر شوکت کی نظر الیکٹرک چلھے پر پڑی تو شوکت نے الیکٹرک چلھے کو دیکھتے ہوئے خلیل سے کہا خلیل بھائی یہ کیا چیز ہے خلیل نے مسکراتے ہوئے کہا شوکت بھائی یہ چولھا ہے شوکت نے کہا یہ کیسا چولھا ہے میں نے کبھی ایسا چولھا نہیں دیکھا پتہ نہیں اسے کیسے جلاتے ہیں خلیل نے کہا دیکھو شوکت بھائی اسے ایسے جلاتے ہیں پھر خلیل نے شوکت کو چولہ جلا کر اور بند کر کے دکھایا اور شوکت کو اس کے بارے میں بتایا اور باقی چیزوں کے بارے میں بتایا تو شوکت نے کہا آپ کا بہت شکریہ خلیل بھائی میں تو بس چائے ہی پیتا ہوں اور یہ آپ کی بڑی مہربانی جو آپ نے مجھے اس چولہ کو چلانے کے بارے میں بتایا ورنہ میں تو اسے کوئی ڈیکوریشن پیس سمجھ رہا تھا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا باورچی خانہ ہے پر یہاں کوئی چولہ نہیں ہے تو میں رات میں چائے کیسے بناوں گا شوکت کی یہ بات سن کر خلیل کھل کھلا کر ہسنے لگا اور پھر شوکت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا شوکت بھائی آپ یہاں رہ کر سب کچھ سیکھ جائیں گے اس دوران شوکت نے ڈرڈر کے چولہ جلایا اور پھر جلدی سے بند کر کے اسے غور سے دیکھنے لگا یہ دیکھ کر خلیل پھر سے ہسنے لگا اور شوکت نے خلیل کی طرف شرما کر دیکھتے ہوئے کہا خلیل بھائی یہ میں نے صحیح سے کیا نا خلیل نے ہستے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور شوکت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی بغل میں لیے کیچن سے باہر لے آیا اور پھر کچھ دیر آفیس میں گپ شپ کرنے کے بعد خلیل نے شوکت سے کہا اچھا شوکت اب تم سب سمجھ گئے ہونا کہ تمہیں اس آفیس میں پوری رات ڈیوٹی کرنی ہے شوکت نے کہا جی جی میں سب سمجھ گیا ہوں خلیل نے کہا ویری گوڈ بس ایک بات کا خیال رکھنا تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو تم مجھ سے بلا جھجک کہہ دینا مجھے اچھا لگے گا شوکت نے کہا جی ضرور خلیل بھائی پھر خلیل نے سیکیورٹی گارڈ سے شوکت کا تعرف کروایا اور شوکت کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گارڈ سے کہا یہ میرے عزیز ہیں اور یہ یہاں رات میں ڈیوٹی دیا کریں گے اور جب صبح تم آ جایا کرو گے تو یہ اپنے گھر چلے جایا کریں گے گارڈ نے خلیل سے کہا جی سر میں سمجھ گیا اس کے بعد خلیل شوکت کو لے کر اپنے پرانے آفیس میں گیا اور وہاں سے کچھ دیر میں کام نبٹا کر واپس شوکت کو گھر لے کر آ گیا اور پھر خلیل نے شوکت سے کہا لو جی شوکت بھائی آج رات آٹھ بجے میں آپ کو آفیس چھوڑ آوں گا تب تک آپ کچھ دیر آرام کر لیں اور ہاں ایک بات کہ آپ موٹر سائیکل چلا لیتے ہیں شوکت نے کہا جی خلیل بھائی پہلے میرے پاس تھی لیکن جب گھر کے حالات تھوڑے خراب ہوئے تھے تو بیچ دی تھی خلیل نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے ایک موٹر سائیکل کا انتظام کر دوں گا تاکہ آپ خود ہی آفیس چلے جایا کرنا اور وہاں سے واپسی میں آسانی سے آ جائے کرنا شوکت نے خلیل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا خلیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ خلیل نے کہا ارے اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں اب آپ جائیں اور آرام کریں یہ کہہ کر خلیل چلا گیا اور شوکت اپنے گھر چلا گیا پھر شوکت نے گھر والوں کو آفیس اور اپنی نوکری کے بارے میں بتایا تو سب بہت خوش ہوئے اس کے بعد شوکت کچھ دیر کے لیے سو گیا اور رات ساڑھے ساتھ بجے اٹھا تو صدیقہ نے شوکت سے کہا آپ کرتو لیں گے نا رات کی ڈیوٹی